السلام علیکم میں اس تو پہلا کئی دفعہ ریکارڈنگ کرا چکے ہوں کہ سرمایہ کاری پلیسی جڑی ہے او ایسی اور نیچے ہی دی ہے کہ بندے نے نہ پوچھا جائے کہ پیسہ کتوں آیا ہے تاکہ ساڑھے ملک دے بیچے سرمایہ آوے جیڑے بندے لاکھ رنچ جمع کر آئے ہیں او سارے کڑن سرمایہ کاری کرن تلوکن و روزگار ملے ڈالر سستہ آوے بے روزگاری ختم ہوئے میں کال ہے کوئی تھوڑا جا سنے کہ عمران خان صاحب نے کوئی اعلان کیتا ہے تھوڑا جا یعنی انہوں نے اس چیز دا علم ہے کہ اگر یہ پلیسی بنائی جائے تو ساڑھے ملک دے بھی سرمایہ آوے گا اور بے روزگاری ختم ہوئے میں تھوڑا جا کمپیر کرنا چاہنا کہ ذلفکار علی پٹو جس وقت آیا ہے سولہ دسمبر انیس سو کترنوں مشرقی پاکستان ساڑھے تمہا لاغویا ہے تیوڑا دسمبر انیس سو کترنوں ذلفکار علی پٹو ساڑھے ملک دا صدر بنیا ہے اس وقت پہلا وزیر آدم نہیںیاں تیوڑا ایک ایسی پلیسی بنائی اسنوں جڑا ملک ساڑا ملیا ادھا ملک جڑا مشرقی پاکستان ساڑھے تمہا لاغو گیا ادھا ملک ٹوٹ گیا نوے زار کہدی یہ نوہ زار مربع میردہ لاکہ ادھا انڈیا دے کبزے چاہا اسی بڑے مایوسیاں غربت انتعادی نہ بنیا کو روٹی نہ کپڑایا نہ مکانیاں اے حقیقت ہے اسنوں اسی سیاسی نعر آرہا سمجھئے بلکہ اے حقیقت ہے کہ بندے ایک لنگوٹی بن کے پھر دے روٹی باستا ہے آدھے ایک قدر گوڑ دی کھیٹی مل جائے چلو دیار نکل جائے سی کوئی باجرہ کھان دےیا کوئی مک کھان دےیا بڑے لات خرابے لیکن زلفقار علی پٹو نے ایسی پالیسی بنائی اسنوں اس قدر لات خراب ملے آج عمران خان صاحب آدھے ان کے منوہ لات بڑے خراب لبن نہیں اے لات خراب نہیں اس وقت دے لات دیکھو کہ زلفقار علی پٹو نوں کس نہ دے لات ملے اور اس نے اس قوم نوں پھر کس طرح خوشحال کیتا بیرون ملک بندے پیجے اور اس تو بعد اس ملک نوں ایک بائزت مقام دیتا ایٹمی طاقت بنایا اور اس تو با جناب اسلامی بلاک اسلامی بینک اسلامی فوج گوادر یہ وہ سارے کم اے اس سے دیکھا رہنا میں اور جس علاق کہ اس نوں ملے ملک اس وقت دیکھا جائے تو بندیاں پر لیکن ایک اکھ نہیں ہیں لیکن اس بندے نے انہوں بائزت روٹی کپڑا اور مکام دیتے بیرون ملک بندے پر جے باروں پیسہ آیا ساڑھے ملک خوشحالی آئی سرمایہ امن دے نال ساڑھے ملک خوشحالی آئی تو روٹی کپڑا اور مکام سب کچھ بائزت طریقے دے بندیاں نے مل گیا لیکن میں اتھا کچھ کہنا جانا کہ اس سارا کجھ ایک اس نے کیتا ذلفکار علی پٹو نے آج دے اللہ آت دے کر دیکھے جاننا تو آج دے اللہ آت اس طرح نے کہ اس وقت تے بندہ ایک ٹیم روٹی کھن دیا دوسرے ٹیم دا روٹی دا کچھ بندو بس نہیں ان دیا آج جے اس نا ہے کہ جزن دا کرونا دا رونا بڑھے آئے گورنمنٹ دا کچھ نہیں عوام نو دیتا ان تک گورنمنٹ صرف آسرا بھی دین دی جائے کہ جناب اسی طرح نے بہت کچھ دیا گئے لیکن عوام اس دے بابجود کھا رہی ہے عوام کی اتنا کی خون حالانکہ مشرف دور کے عوام کی بہت زیادہ خون بڑھے آئے اوہ خون جڑے دس سال نچوڑے آگئے جمہوریت کے عوام دا خون نچوڑے آ جاندہ ہے کیونکہ اس وقت کچھ مخصوص لوگوں دن جنہ نو نوازیا جاندہ ہے تے اوہ اس واسطہ جمہوریت کے عام پبلک جڑی ہے ان دا خون نچوڑے آ جاندہ ہے تے اے عساق ڈار نے پالیسی بنائی کہ مشرف دور کے جڑا خون بڑھ گیا ہے بڑا پیسہ ساڑے ملک چاہیا ہے بڑی سرمایہ کاری ہوئی ہے عوام خوشحال ہو گئی ہے تے اس نو نچوڑن دا طریقہ اس نے اے گڑیا کہ باہو پیسہ جڑا ساڑے ملک چاہیا ہے اونڈی دے دری جایا ہے اسی ضبط کار لے ساں جس وقت کوئی بندہ سرمایہ کاری کر سی تے اس کو لوگ پچھا جا سی تے رکل پیسہ کتوں آیا ہے تے چھاند چھاند کے پیسہ ساڑے ملک چاہوے دا کہ یہاں جگہ چھاندنے چھاندنو سی او باہر دیا ملکاں جبی او اتھا بھی چھاندنو سی تے اس تو بعد دے پھر جے ان کو بندہ سرمایہ کاری کر سی تے جلہ بیچے گا تے دس پرسنٹ گین ٹیکس لگے گا جڑا کے ایسا لوگاں نے اتجاز شاید کی تا تے انہیں پھر دو پرسنٹ کار چڑیا اے ملک اور قوم دے مفاد دے خلاف ہے کہ تسی سرمایہ کاری تے اتنی سختی کرو کہ اسی نہ پوچھنڈا گے سرمایہ کاری جڑی ہو سی وہ بھی میرا خیال ہے کچھ چاندی جگہ آتا ہے شاید تعمیرات کیا ہے باقی علی بھی پوچھا دیا سی کہ اے بندہ سمال انڈسٹری پہ لاندھا ہے کیوں لارے ہیں کتو پیسہ آیا ہے دس ہے انہیں جازت نہیں لئی مارکیٹ بنا دے پہا ہے دس ہے ادھا نقشے نہیں پاس کرنا سا اے ملک بنا آنڈا گے ہے اے دکانہ اے دینا لسدیں بچے ہیں نو روزگار مل جاسی اے نہیں اسی بنا آنڈ دینا اے گلیاں میں نقشہ پاس نہیں آئی دا اگر عورتہ نو دیاری ماچس وی چاہی دیا گیا تو وہ سڑکے دا جان سڑک دا جا کے دکان بڑھیں دی ملے میں جنہیں پانڈ سکتی دکان اے کوئی حکمت سمجھ نہیں ہم دی کہ اے کیوں اسنا دا نقشہ پاس نہیں کر دے اور نقشہ جیلے کمرشل کوئی پاس کرانے جان دا ہے تو اس تے اتنا کی ٹیکس لائے جان دا ہے کہ اوہ بندہ آدھا ہے پر سکیر فٹ میرے دے ٹیکس لگ گیا میں کسنا اے ٹیکس دیاں گر میں ٹیکس دینا دے میرے کو نو فیر جیڑی سرمایہ کاری کرنی جا اوہ دے پیسے ختم ہو جان دے اس طویق عمران خان صاحب نو چاہی جائے کہ اوہ غور کرنے کہ اے کمرشل نقشہ فری پاس کرنے مارکیٹوں گرانڈ بندے سرمایہ کاری کرنے پوچھیا نہ جائے اے نہیں کہ ایک سال نہ پوچھنگے نہیں بلکہ ایک اب ہو کہ جتنا پیسہ ساڑے ملک جاپسی اوہ چھاند چھاند کرنا آوے اوہ جس نہ مردی آوے ساڑے ملک پیسہ آمنا چاہیدے اسی نہ پوچھنگے پیسہ کتوں ہیں لاکنا جو بندے پیسے کرنے سرمایہ کاری آوے لوکہ نو روزگار ملن خوش آلی آوے اور ساڑا ملک جڑا ہے اوہ ترقی کر رہا ہے ڈالر سستہ سی اسی طرح ذرا کی عمران خان صاحب میں دیکھنا چاہید ہے کہ اونے پٹو دے زمانے نالوں یعنی جس وقت اونوں قوم لبی یو پکھی قومی غریب قومی تا اینو بہت ساری بہتر لبی ہے تا آج اگر اون میں تسی سرمایہ کاری نہ کرنے دیو تو اٹھے کون سامنے سانوے نگیاں اکرے پا کے دیں دے کہ ایسنا تسی اون لکھنے ہیں بڑے لکھ کے دیں دے ایسی اس دے اوپر لکھ دے جانے ہیں اوہ توانوں تا ایک سرمایہ کاری پالیسی ذرفکار علی پٹو نا دا سی کہ پیسہ بھر ہوا ہے تم خوشحالیہ ہم دی جائے تا دوسرا مشرف نے دا سی مشرف اور شوکت عزید نے ایک ایسی پالیسی دیتی کہ جتنا مرضی پیسہ ساڑے ملک جاو ہے اسی نہ پوچھنگے کتھ ہوا ہے اسی نہ پوچھنگے ایک کسنا آئی ہے اور اس دنال عوام خوشحال ہوئی اسی لوگ بھی خوشحال ہوئی ہیں انہ دوان دورانچ باقی جدو جمہوریت آئی ہے اسی نچوڑنگی ہیں ذرفکار علی پٹو دی پہلی جمہوریتی جڑی عوام دے مفادشی اے علاق گال ہے کہ دوان دا انجام مشرف دا اور ذرفکار علی پٹو دا انجام ایک کی ہوئی ہے کہ دوانو سزائے موت ہی ہوئی ہے چاہے اے تاصل مشرف انہوں بھی پتے ہیں کہ ذرفکار علی پٹو دا سزائے موت ہوئی ہے تا میرا بھی یہ ہو سکتا ہے توانو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب میں پتا ہے کہ اگر میں بھی اسی پالیسی بنا چڑی کہ جڑی مولک اور قوم دے مفادشی تا ہو سکتا ہے بات چا میرا بھی یہ انجام ہوئی ہے کوئی بھی قتل تو اٹھتا لگ سکتا ہے کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے لیکن انجام فیر ہے اگر تسی عوام نو خوشحال کرو گے تا فیر اے انجام دا بھی تمہنو امید ہونی چاہی دی جائے کیونکہ برے صغیر دی تاریخ ہی آ دی جائے کہ میشان غدار اور کرپٹ اے میشان خوشحال ہوئے نو اور انہوں کدھر پوچھے رہی جاندہ تسی یہ دیکھ لو کہ چھان چھان کے ساڑھے ملک کے سرمایہ آمد ہے اگر جیلے اسی سرمایہ کاری کرنے ہیں پھر اسے چھان چھان کے کر دیں یہاں جیے کتھ ہوں آگیا دس ہو لیکن وہ آدھے نے برے صغیر سونے دی چڑیا سو سنار دی ایک لوار دی کہ اتھوں ساڑھے لکھاں بندے بار گئن عرب ملکہ موچے یورپ چھے مختلف ملکہ موچے او پیسہ چھان چھان کے ساڑھے ملک چھاندہ ہے تجیل احمد ہے تجیس ویلے تو سونے دی چڑیاں نہیں خالی اٹھ دی اتھوں ڈار اٹھ دیں اس وقت بار دیاں تاکتاں پتہ نہیں شاہد ہوئی جاں چھوڑ دیاں کہ اے ڈار بے ہم دن کوئی کھولے ہونا بکسا بچھوں سونے دی چڑیاں ڈار اٹھ جا سن بچھوں اس واسطہ ہے انہاں تکڑا نہیں میں کسے دمانے چھے میں سنستاسی چھے ناروے گیاں میرے کوئی ایک بیگیاں میرا بیگ انہاں ہے اس طرح چکے ہیں اہاں کھول کا کپڑے میرے کپڑے ہنے جڑے اہاں چھنڈ گئے انہاں اہاں سٹھ دے پڑا اہاں چھنڈ گئے پڑا سٹھ دے وہی دے بھی کوئی سرمایہ دیں باہر جا رہے ہیں پتہ نہیں کہے جا رہے ہیں لیکن جس وقت پتہ ہوں دے کہ اے سونے دیا چڑیاں جا رہی ہیں اے ڈار جا رہے ہیں اس وقت کسے دی جورت نہیں ہوں دی غالباً وہ باہر دیاں تاکتاں دیاں کہ سونے اے جڑے چڑیاں دے ڈار اب دن پہ اہنا نتسان کھول کر چکھ نہیں کرنا اس واسطہ ہے میں اے کماں گا کہ تسی اے تھوڑا جا اے کم کرو کہ کمرشل نقشہ فری پاس کرو اور گلیاں دے بھی چگر بندے دکانہ بنا ناچان دیں انہاں دے بھی نقشے پاس کرو اور انہاں دے بھی نقشے پاس کرو اور انہاں اے نا پوچھا جائے پیسہ کتوں آیا ہے میں میریاں آئی تو پینا دیں جتنی آپ اسی ویڈیو دیکھو گے انہاں بچ میں اے ہی مطالبہ کیتا ہے کہ نہ پوچھا جائے سرمایہ کاریت ہے کہ پیسہ کتوں آئے ہیں لوگ لاکرہ جو پیسے کرن بارو پیسہ لیا من بے روزگاری ختم اب ہے ڈالر سستہ اب ہے غربت ختم اب ہے ایدے واسطہ ہے اے تسی میں پھر عمران خان صاحب نو مشورہ دیاں گا کہ جناب اے پالیسی کھل لیجی واضع کرو کہ جتنا مرضی ساڑھے ملک پیسہ آ جائے اسی نہ پوچھنے لگے اب آپ نے خوشحالان دیو سلام علیکم